بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ فاق صبح شام آپ کو رحمتوں نعمتوں اور خیشن سے نوازے دوستو آج میں ادھر آیا ہوں یہ خان بھائیوں کی بھٹی ہیں جن کے اندر یہ لکلی والا جو کولا بنتا ہے آج انشاءاللہ آپ کو مکمل پروسس دکھاؤں گا کہ یہ کولا جو کیسے بنتا ہے اور ان بھٹیوں میں کتنی دیر میں بنتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور باقی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کی شیئر کرنا انشاءاللہ آپ کو میں مکمل معلومات بتاؤں گا یہ سامنے آپ کو خان بھائیوں کا ٹال نظر آ رہے ہیں لکڑی وہ خریدتے ہیں یا پھر خود جو ہے وہ کسانوں سے خرید کے لے کے آتے ہیں ادھر خوشک ہوتی ہے لکڑی خوشک ہونے کے بعد سامنے آپ کو بھٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر پھر لکڑی کو سیکویلا بنتا ہے اور یہ سامنے آپ کو کوئیلے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے ادھر سٹاک کر لی جاتا ہے تو ابھی آپ کو میں بھٹی کے اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لکڑیوں کے سیٹنگ کی جاتی ہے اندر اور کتنے دنوں کے بعد پھر یہ کڑیلا بن جاتا ہے ابھی چلتے ہیں اور آپ کو بھٹی دکھاتے ہیں یہ بھٹی ہے جس کے اندر لکڑیوں کو رکھا جاتا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح سے کھڑی کر کے لکڑییں ایک کے ساتھ ایک جوڑی جاتی ہیں اور اچھی طرح ان کے درمیان کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی سپیس نہ رہے اس طرح ان کو جوڑنے کے بعد پھر بھٹی کو مکمل طور پر اوپر سے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا وغیرہ داخل نہ ہو اور اس کے بعد اس کو آگ لگائی جاتی ہے لکڑی سے کوئیلا بننے کا تقریباً آٹھ سے دس یا بارہ دن کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد جب کوئیلا تیار ہو جاتا ہے پھر آگ بند کر دی جاتی ہے ایک دو دن میں بھٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئیلا نکال لیا جاتا ہے یہ سامنے بھٹی نظر آ رہی اس کے اندر بلکل انہوں نے لکڑیاں لگا کے اس کو پیک کر دی ہے پر سے بند کی ہوئی ہے ابھی شاید اس کو آگ لگا نہیں ہے یہ انہوں نے لگا دی ہے ہلکی سی گرم نظر آ رہی ہے باہر سے اور کوئیلا جو ہے وہ ناظرین مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور بار بی کیو کے لئے یہ بھٹی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بلکل اندر سے خالی ہے تو آپ ابھی دیکھ لیں یہ اس کے سراخ نظر آ رہے ہیں کچھ اس طرح سے کمرہ ٹائپ کیا ہے ایک کمرے کی طرح کا سٹرکچر ہے یہ سراخ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جہاں سے جو ہے وہ باہر سے ہوا جو ہے وہ داخل ہوتی ہے اور دھوان وغیرہ بھی نکلتا ہے یہ سامنے کوئیلا بلکل تیار پڑا ہے ابھی اور بھی کوئیلا آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ سارا کوئیلا بنے ہوئے کوئیلا کا ڈھیر ہے جو مختلف مقاصد کے لئے لوگ خریدتے ہیں یہ سامنے پیکنگ کر رہے ہیں خان بھائی تو یہ دیکھیں پیک کرنے کے بعد پھر یہ بھیج دیتے ہیں بھیجتے ہیں اس کو تو ابھی میں خان بھائی سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سو من تقریباً لکڑی ایک بھٹھی میں ایک سو بیس تیس من لکڑی ڈالتے ہیں اور اس میں سے تقریباً چوبیس سے پچیس من کوئیلا جو ہے وہ نکلتا ہے باقی ساری لکڑی جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اس پروسس کے درہاً تو اس کوئیلا کی پھر چانٹی کی جاتی ہے موٹا کوئیلا الگ کر کے وہ الگ مقاصد کے لئے سے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے یہ اس طرح کا موٹا اور بری کوئیلا جو ہوتا ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے بری کوئیلا ناظرین یہ کیری والی جو چھلی بنتی ہے بھٹھا چھلی کیری والی جو بنتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے اور جو موٹا کوئیلا ہوتا ہے سب سے موٹا مضبوط وہ استعمال ہوتا ہے انڈسٹری میں فیکٹری وغیرہ میں وائلر میں استعمال کرتے ہیں اور درمیانہ کوئیلا جو ہے وہ بار بی کیوں یہ تکہ کباب وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں استعمال ہوتا ہے دوستو کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کافی ریسارچ کر کے میں نے آپ کے لئے یہ معلومات اکٹھے کی ہیں اور ویڈیو بنانے میں ناظرین کافی محنت لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں ابھی اس بھٹھی کے اندر لکڑیاں لگی ہوئی تھیں باہر سے آپ دیکھیں تو باہر سے کچھ اس طرح سے یہ نظر آتی ہے تو آپ یہ اس بھٹھی کو باہر سے دیکھیں اور انجوائے کریں انشاءاللہ کسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ